گڑے کے دچکوں میں دچکوں میں دچکوں میں جاتے جاتے ریڈ کی ہڈی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی تھی گاؤں میں تو کہتے تھے ارے بھائیہ اگر رستہ نہ ملا ہو تو پکڈنڈی پکڑ لینا یاد ہے نا پکڈنڈیوں کا زمانہ تھا چوالیس ہجار کلومیٹر کی سڑکے تھیں آج اسی مدیہ پردیش میں بھاج افا کے اٹھارہ سال میں پانچ لاکھ کلومیٹر کی سڑکیں بن چکی ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اور وہی ستی ہر جگہ رہی ہے چاہے بجلی کی بات کرو سڑک کی بات کرو لیکن آج جو اس طرف لوگ کھڑے ہیں ایک جوڑی ہے جوڑی بڑے بھائی بڑے بھائی اور کیا جوڑی ہے بے مثال ایک ایسی جوڑی ہے جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں منج کے آدھار پر ایک پور مکہ منتری بیٹھ کر کہتا ہے دوسرے پور مکہ منتری کے بارے میں ایسے ہی سوا میں کہ میں نے اپنی پاور وٹرنی دے دی ہے ان کے نام پر جتنے گالیاں مجھ پہ پڑے وہ سارے کے سارے دگویجے سنگ جی لے لیں کبھی دیکھا ہے ایک پور مکہ منتری دوسرے پور مکہ منتری کی ایسی بات کرے اور کیول یہ نہیں لیکن دوسرا ادھارن جب ٹکٹ وٹرن ہوتا ہے اور بندر بات ہوتا ہے بندر بات ہوتا ہے اس کے بعد پور مکہ منتری کارے کرتا ہو کے بیچ میں جاتے ہیں اور کہتے بھائیہ سیئے ساف ساف کہہ رہے ہو گلٹ ٹکٹ ملا جڑا جانا اور ان کے کپڑے پھاڑ دینا ارے بھائیہ اگر یہ حال ان دونوں پور مکہ منتری کا ابھی وپکش میں بیٹھ کر ہوا ہے بھگوان نہ کرے اگر کانگریس کی سرکار آئے تو میرے نو کروڑ مدی پردیش کی جنتہ کا کیا حال کر کے چھوڑ دیں گے یہ وہ جوڑی ہے جس نے مدی پردیش کو بے حال کر کے چھوڑا تھا پندرہ مہینوں کی سرکار آئی تھی پندرہ مہینوں کی سرکار میں جب ان کی سرکار آئی تھی تو بہت بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہا تھا انہوں نے منچ سے کانگریس کا کہنا ساپ ہر کسان کا دو لاکھ کا کرزہ اور کسی اور نے نہیں لیکن کانگریس کے راشتریہ دیکھش نے کہا تھا اندور کے منچ سے منصور کے منچ سے گولیر کے منچ سے ستنا کے منچ سے نمار کے منچ سے جبلپور کے منچ سے اور ان منچوں پہ میں بھی تھا اور کہا تھا کہ اگر دس دن کے اندر کسانوں کا دو لاکھ کا کرزہ ماف نہیں ہوا تو ہم مکہ منتری بدل دیں گے کسانوں نے میرے انداتاوں نے دو مہنے چھے مہنے دس مہنے ایک سال انتظار کیا چھبیس لاکھ فرضی پرمان پترہ بھی اتنیت کیے گئے کہ آپ کا کرزہ ماف میرے ہاتھ سے بھی کرا دیا لیکن ایک کسان کا بھی کرزہ ماف نہیں ہوا اور کرزہ ماف ہونے کی بات جب اٹھی سرکار جب ہم نے بدلی مکہ منتری شیورات سنگھ جی نے بیاج ماف یوجنا لاکر کوپریٹی بینک میں دو ہزار تین سو کروڑ پہ گیارہ لاکھ کسانوں کا بیاج ماف کرنے کا کاریت اس سمیں میں کہا تھا کہ ہر کسان کا کرزہ ماف ہوگا چھ ہزار روپیہ پردان منتری کسان سمان ندی سے ملتی ہے اگر سرکار نہ بدلی ہوتی تو شیورات سنگھ جی کا چار ہزار روپیہ کیا آپ کے کھاتے میں آتا آج دس ہزار روپیہ ملتا ہے اور چار ہزار سے شروع کیا اس کو بڑھا کر بھی چھ ہزار کر دیا چھ ہزار موڈی جی کا چھ ہزار شیورات سنگھ جی کا بارہ ہزار روپیہ میرے کسان کے کھاتے میں آ رہا ہے اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تو بارہ ہزار ملتا اور یاد رکھنا کانگریس کی سرکار آئے گی یہ بھی سمجھ لینا کانگریس کی سرکار کی جوڑی آئے گی آپ کا چھ ہزار روپیہ بند لانا ہے کانگریس کو لانا ہے کانگریس کو ٹھیک کیا کہ کانگریس کی سرکار کو ہم نے گرایا ٹھیک کیا ایک اور کہانی بتا دوں کانگریس کی سرکار تھی آپ لوگوں کو تو معلوم نہیں کاریکرتہ کے ساتھ ملنے کا سمجھ نہیں جنتہ کے ساتھ ملنے کا سمجھ نہیں تو جوڑی گھڑی کو دیکھ کر کہتے تھے تو جنتہ نے نرنے لے لیا ودای کو نرنے لے لیا منتری نے نرنے لے لیا کی جوڑی ٹھیک کیا کی نہیں ٹھیک کیا کی نہیں جا کسانوں کی بات کی جائے فصل بیمہ یوجنہ سے پین سالوں میں بیس ہجار روپیہ فصل بیمہ یوجنہ کے آدھار پر کسانوں کے کھاتے میں بھارت یہ جنتہ پارٹی کی سرکار نے پہنچایا ہے ہمارے مہیلاؤں کی بات ہوتی ہے ہمارے شاستروں میں لکھا گیا ہے کہ یتر نارا یستو پوجنتے تتر رمنتے دیوتا کہ جہاں ناریوں کا سممان ہوتا ہے وہیں دیوتا وراجتے ہیں جس مدی پردیش میں دو اجار تین تک ناریوں کا سممان کیا بلاتکار ہوتا تھا اس مدی پردیش میں جب کمل کی پھول کی سرکار آئی اس کے بعد شیورات سنگی نے لادلی لکشمی کی یوجنہ شروعات کی کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے گھر کے اندر تو بچی اکیلے نہیں پیدا ہوتی اب گھر کے اندر لکھ پتی پیدا ہوتی ہے میری لادلی لکشمی لکھ پتی پیدا ہوتی ہے اور جب یہی بچی بڑے ہو کر سکول جاتی ہے اور سکول میں بہتر انک لے کے آتی ہے تو کمل کے پھول کی سرکار اس بچی کو سکوٹی دلواتی ہے سکوٹی دلواتی ہے اور جب میری بچی بڑی ہو کر سب سے مہت پون گھڑی کسی بچی کی زندگی میں جب اپنے گھر کو چھوڑ کے نئے گھر میں جاتی ہے تو یہ اور کوئی ہو نہ نہ ہو بیوہ میں مجھے پردیش سرکار اور کمل کا پھول کنیا دان یوجنہ کے تحت پچپن ہزار روپے پہنچانے کا کاریا کرتی ہے اور جب وہ نئے گھر میں جاتی ہے اور نئے گھر میں جا کر گرانی بنتی ہے اکیس ورش کی ہوتی ہے تب اس کے کھاتے میں بارہ سو پچاس روپے پہنچانے کا کاریا مجھے پردیش سرکار کرتی ہے تو میری لالڈی بہنہ اٹھو آپ لوگ اٹھو میری لالڈی بہنہ ارے ڈیلی گھنگٹ والی اٹھ جاؤ میری ساری لالڈی بہنہ لالڈی لکشمی یوجنہ سکوٹی کی یوجنہ کنیا دان یوجنہ لالڈی بہنہ یوجنہ یہ کمل کے پھول کا دین ہے آپ پوری پوری تعداد میں سترہ تاریخ کو جا کر تھکا تھک تھکا تھک تھکا تھک کمل کے پھول کے بٹن کو دبا کر اپنا آشروات پردان کرنا اور یاد رکھنا اگر گلتی سے کوئی اور بٹن دب گیا بند ہو جائے گی لالڈی لکشمی بند ہو جائے گی لالڈی بہنہ وہ جوڑی کو میرے بہنہ سے کوئی لین دے نہیں ساری یوجنہ بند کر دیں گے میرے بہنہ بیٹھے آپ ساری یوجنہ بند کر دیں گے اور اس لیے میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں امیتہ بچن کی سیریز ہے کون بنے گا کروڑ پتی اور اس جوڑی کی ایک آئیک ہی لکشہ ہے جب ان کو کرسی دکھ جاتا ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور کرسی کو تھککر صاحب کے پاس والی کرسی کو دیکھ کر دونوں جوڑی کہتی ہے آجا 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 پر جوڑی کو میں کہنا چاہتا ہوں کشور کمار جی کا گانا ہے اور وہ گانے کو میں دھورانا چاہتا ہوں اے بابو اے بابو یہ پبلک ہے پبلک اے بابو یہ پبلک ہے پبلک یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے آجی اندر کیا ہے باہر کیا ہے یہ سب کچھ پہ چانتی ہے دونوں جوڑی کو کہنا چاہتا ہوں چاہے مہلاوں کی یوجنا ہو چاہے کسانوں کی یوجنا ہو جو بندر باٹ انہوں نے اپنے پندرہ مہینوں میں کیا تھا میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کون بنے گا کروڑ پتی امیتہ بچن کا جو ٹی وی کا شو ہے اس میں جب اتر آتا ہے تو کیا کہتے ہیں لک کیا جائے تو میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے نبیدن ہے ستر تاری کو کاغنگریس کو لک کیا جائے جب میری بہنہ گئی تھی کملنات جی سے بننے کے لیے اور کہا کہ بکہ منتری جی ہمارے لیے کچھ کر کے دو تو معلوم ہے جوڑی نے کیا کہا جوڑی نے بولا بہنہ بہنہ تیزوری تو کھالی ہے بہنہ تیزوری تو کھالی ہے اور جب یہی بہنہ شیورات سنجی کے پاس گئے اور بولے بھائیہ ہمارے لیے کچھ کر کے دلواؤ جو جوڑی نے کہا تھا کہ بہنہ تیزوری کھالی ہے شیورات سنجی نے کہہ دیا کہ بہنہ تیزوری تمہاری ہے ایک طرف بہنہ تیزوری کھالی ہے اور دوسرے طرف بہنہ تیزوری تمہاری ہے ایک طرف دھوکہ ہی دھوکہ اور دوسرے طرف موقع ہی موقع میرے بھائی اور بہنوں آج ہمارے ساتھ تلسی سلاوٹ جی ہے مدی پردیش سرکار کے منطری ہے مدی پردیش کے سرکار میں منطری ہو کر جو ساویر اور کامپیل کے لیے تضربہ کر کے دکھایا ہے تضربہ تین ہزار کروڑ کا نربدہ شپرا لنک پر یوجنا سمبھا کروایا ہے ایک سو اسی گاؤں میں چو سٹھ ہجار ہیکٹر کی بھومی سنچت ہوگی ترے سٹھ گاؤں میں پانی پہنچ بھی گیا یہ آپ کے کانگن کے تلسی کا کمال ہے میرے بھائی اور بہنوں اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تو کیا یہ سیچائی کی یوجنا سمبھ ہو پاتا سمبھ ہو پاتا تو آپ کو نسچت کرنا ہوگا کہ اس چناؤں میں کانگریس کی بوری اور بستر باندھ کے ہمیں ہاں سے روانہ کرنا ہوگا تلسی سلاور جی نے دو سی ایم رائی سکول دو پی ایم شری سکول دلوایا ہے جل جیون مشن میں دو سو پانچ گاؤں میں پینے کی پانی کی سویدہ دلوای ہے ہمارے کسانوں کو بیاج مافی کی یوجنا دلوای ہے لادلی لکشمی کی یوجنا دلوای ہے تو اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہے شنیا کی سرکار اور دوسری طرف ہے پنیا کی سرکار میرے بھائی اور بہنوں سترہ تاریخ کو ایک طرف ہے جھوٹ پھوٹ اور لوٹ کی سرکار جھوٹ پھوٹ اور لوٹ کی سرکار اور دوسری طرف ہے ہمارے پاس ایک سیوہ بھاو کلیان اور جن وکاس کی سرکار یہ کہتے ہیں ان کے پاس محبت کا دکان ہے پر ان کے محبت کے دکان میں کیول نفرت کا سامان ہے یہ کہتے ہیں محبت کا دکان ہے لیکن اس میں کیول نفرت کا سامان ہے اور اس لیے میں آپ سے نویدن کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف ہے ہمارے پاس دبل اینجن کی سرکار موڈی جی کی سرکار اور شبرات سنگی کی سرکار بی جے پی کی سرکار کے اندر میں بی جے پی کی سرکار پردیش میں ایک طرف ہے دبل اینجن کی سرکار اور دوسری طرف ہے بینا اینجن کی سرکار ایک طرف ہے دبل اینجن کی سرکار دوسری طرف ہے بینا اینجن کی سرکار ایک طرف ہے آپ کا تلوار اور آپ کا دھار ایک طرف ہے میں نے نہیں کہا ایک طرف ہے آپ کا تلوار اور آپ کا دھار اور دوسرے طرف ہے شریبان تو سترہ تاریخ کو ایک بھی ووٹ نہ چھوٹے ایک بھی مہلا ایک بھی نوجوان ایک بھی بزرگ ایک ایک ووٹ امول یہ ہے ایک ایک ووٹ آپ کا عاشرواد کمل کے پھول کے لیے ہے اس کمل کے پھول کے لیے جس پردان منطری نے بھارت باتا کے جھنڈے کو دیش کے اندر گاڑ دیا جس پردان منطری نے ماں بھارتی کے تیرنگے کو لے کر جی ٹوینٹی کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے پچھتر ورشوں میں پہلی بار وشو کے سبی راشترپتیاں پردان منطری کو ماں بھارتی کے ماتی میں لاکر سرماتے کروایا ایسے پردان منطری جنہوں نے ماں بھارتی کے جھنڈے کو وشو پٹل پہ گاڑ دیا ایسے پردان منطری جنہوں نے ماں بھارتی کے تیرنگے کو دیش میں گاڑا وشو پٹل پر گاڑا اور ایسے پردان منطری جنہوں نے ماں بھارتی کے تیرنگے کو چاند پہ بھی گاڑ کے رکھ دیا میرے بھائی اور مہنوں تو ہاتھ اٹھا کر مجھے اشواس دو کہ سترہ تاریخ کو کمپیل میں میری لالڈی بہنہ میرے انداتا ایک ایک ووٹ ڈلے گا ایک ووٹ نہیں چھوٹے گا اور کمل کے پھول کے نشان کو پرچند بہومت سے جتا کر بجھے پردیش میں وکاس و پرگتی کے نئے دوار ہم کولے ہاتھ اٹھا کر مٹھی بان کر بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی دنواز جہن جوار